یہ ہمارے پاؤں سے لے کر سر کے بال تک فائدہ مند ہے کیلشیم ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہوتی ہے اڈیوں میں درد رہتا ہے اور اس کو بھی دور کرتا ہے ہمارے باڈی میں آئرن کی کمی ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے ان سب کاموں کی وجہ سے تھکان رہتی ہے ہمیشہ کمزوری لگتی ہے یہ بہت مفید نسکہ ہے جو کہ آرام سے اپنے گھار ہم بنا سکتے ہیں اسے دودھ کے ساتھ پینے کا میں آپ کو صحیح طریقہ اور صحیح ٹائم بھی بتاؤں گی جس سے آپ کو پورا فائدہ ملے گا چلے بنانا شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سب کیسے ہوں فلی کے سب خیرے سنگے الحمدل اللہ ہم بھی خیرے سنگے چلے اپنا یہ پاوڈر فرم تیار کرتے ہیں یہاں پر جتنا ہم نے ڈرائی فورٹ لی ہے تقریباً سو سو گرام میں نے سارے ڈرائی فورٹ کو ہلکا سا میں نے ڈرائی روست کرنا ہے کیونکہ ان کی شلف لائی اگر بڑھانی ہے تو اس کو ہم نے ہلکا سا ڈرائی روست کرنا ہے تقریباً دو سے تین مل کے لیے ہم نے اس کو روست کرنا ہے یہاں پر جی میں نے گیس پہ کڑائی چڑھائی ہے اور آج کو بلکل دھیما رکھا ہے اور سب ڈرائی روست میں نے ہلکے سے ڈرائی روست کی ہیں اس کے پاس میں نے پھل مکھانے ڈالے ہیں وہ بھی سو گرام میں نے پھل مکھانے ڈالے ہیں اس کو ہلکا سا میں ڈرائی روست کرنے کے ساتھ ہی میں نے بھنے چنے بھی اس میں ایڈ کر دی ہیں وہ بھی تقریباً سو گرام تھے اور اس کے ساتھ ہی میں نے پستہ بھی ڈال دیا وہ بھی سو گرام میں نے پستہ اس میں ایڈ کیا اب ہلکا سا دو تین منٹ کے لیے میں اس کو ڈرائی روست کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کافی لمبے عرصے تک اس کو ہم کسی جار میں رکھ سکتے اور استعمال کر سکتے یہاں پر جی جو میں ڈرائی فروٹ روزٹ کر رہی ہوں بلکل سوکے کر رہی ہوں اس میں کوئی میں نے دیسی کی وغیرہ کچھ بھی نہیں ایڈ کیا کیا میں نے پاورڈر فارم میں بنانا ہے اور دودھ کے لیے بنانا ہے اسی طرح میں اس کو روزٹ کروں گی مکھانے ہماری کیلشیم کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں اور ہمارے سر کے بالوں کے لیے تو بیسٹ ہیں اسے کھانے سے جو ہمارا ڈیجیسٹیف سسٹم ہے وہ بھی کنٹرول میں رہتا ہے اور ساتھ میں شوگر لیول بھی بلکل ٹھیک رہتا ہے اس میں بہت زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری ہڈیوہ بلکل ٹھیک رہتی ہے اس کا استعمال بہت مفید ہے خیر جی یہاں پر ہمارے ڈرائی روزٹ بلکل کمپلیٹ ہو گئے ہیں ہلکے سے روزٹ اور خوشبو بھی آگئی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو پیس لیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھل مکانہ بلکل خستہ فارم میں آگیا ہے اب ہم اس کو پیس لیں گے اور چار پانچ عدد میں نے علاچی ڈال لی ہے کیونکہ بچوں کو اکثر خوشبو سے ہی دودھ پلایا جاتا ہے وہ بھی میں نے اس میں علاچی ایڈ کر دی ہے اور میٹھے کے لیے میں نے اس میں مشری ڈال لی ہے چینی میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے مشری کے بھی بہت فائدے ہیں اس لیے جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ ہم ضرور استعمال کریں اب چینی کی جگہ میں نے مشری اس میں ایڈ کر دی تاکہ دودھ میں اگر مکس کر کے پییں گے تو وہ میٹھا میٹھا آپ کو لگے گا اور بہت مزہ آئے گا چیا سیٹ کا استعمال بھی بہت مفید ہے اور یہ ہمارے پیٹ کے درد کو بلکل پین کلر کی طرح فائدہ دیتا ہے چیا سیٹ کا بھی بہت فائدہ ہے یہ پین کلر کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں بچیوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کے لئے ہم گرم دودھ میں ڈال کے ان کو پلاتے ہیں اس کا بھی بہت فائدہ ہے اور میں نے اس کے اندر ہی اس کو ڈرائی روست کر لیا تھا اور پھر اس کا میں نے پورڈر فارم بنا لیا ہے اب بلکل ریڈیا ہو گیا ہے ہمارے پورڈر فارم اب اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے سارے مسالے کو اور اس کے بعد پھر ہم جار لے لیں گے جو بھی آپ کے گھر میں جار پڑا ہوگا وہ آپ اس کو سپیر کرنے کے لئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں نے در شیشے کے دو جار لیا اب اس میں پہلے ایک جار میں ڈالیں گے سارے انگریڈنز کو بہت اچھے سے ہم نے پیس آیا اور بہت اچھے سے فارم میں پورڈر تیار ہوا ہے اب اس کو ہم اچھے سے ایک جار میں ڈال دیں گے اور اسی کو استعمال کریں گے اور باقی ہم سپیر کر کے راکھ دیں گے جب اس میں ختم ہو جائے گا تو ہم آر ایٹ کرلیں گے اور کافی زیادہ تیار ہو گیا تھا اب میں اپنے بچوں کے لیے یہ بنا کے میں نے رکھا ہے کیونکہ ان کی پڑھائی کا بہت بڑھن ہے میں نے جس وجہ سے بنایا ہے بچوں کی پڑھائی کے لیے اور ان کی پڑھائی کے لیے بنایا ہے کہ میں دودھ کے اندر ان کو یہ مکس کر کے دوں اور وہ پیئے اور اپنی سٹیڈی اچھے سے کریں ایک ہیلڈی پاورڈر ہمارا یہاں پر بن کے تیار ہو گیا ہے اور یہ ہمارے کیلشیم اور ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کو دور کرتا ہے اور اس کے بہت بینیفیٹ ہے اپنے بچوں کو پلائیں جن کے سارے میں دارت ہے یا ہڈیاں کمزور ہیں تو اس کے لیے یہ بیسٹ ہے اب دوسرا میں جار بھرنے جا رہی ہوں اور باقی میں کسی باکس میں رکھ کے میں فریز میں رکھ دوں گی کم سے کم آپ کے لیے دو مہینے بیسٹ رہتا ہے آپ اس کو گرم کر کے دودھ میں مکس کر کے اپنے بچوں کو بھی پلا سکتی ہیں سردیاں کموسم میں تو یہ بہت آرام سے باہر بھی رہ سکتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو فریز میں بھی رکھ سکتی ہیں اور گرم کر کے آپ دودھ میں ایک سے دو چمچے مکس کر کے اور اس کو بھنا سکتی ہیں اس طرح ہمارا کلشیم اور ویٹیمنٹی سے بھرپور پاوڈر ریڈی ہے اب یہ کس طرح لینا ہے آپ گرم دودھ کر کے اچھا سا گرم کر لیں دودھ اور ایک بڑا کپ لے لیں اس میں میں نے دو چمچ ایٹ کی اور اس پاوڈر میں ہم نے مشری کا استعمال کیا اور جینی کی بلکل ضرورت نہیں ہے وہ آٹومیٹک کا میٹھا ہو جائے گا بچوں کو اچھا لگے گا ان کو اچھا لگے گا اور پھر یہ بار بار بچے مانگیں گے اور یہ بہت ہی مفید ہے آپ کے سردرد کے لیے جو اس کو مائگرین کا درد ہوتا ہے وہ اس کے لیے بھی بیسٹ ہے ہر لحاظ سے یہ بہت مفید ہے بوڈی کے لیے اور خاص کر کے ہڈیوں کے درد کے لیے تو بیسٹ ہے اب اس کو کس طرح لینا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں صبح ناشتے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد آپ اسے لے سکتے ہیں یا آپ رات کو کھانے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد لے سکتے ہیں اور سونے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ اس کو پی سکتے ہیں بڑوں سے لے کر بچوں سب ہی کو آپ دے سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ہی ہیلتی پاورڈر ہے اگر یہ میری ریسی بھی آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں بہت شکریہ بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ